اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم مہنگے ٹیمارٹروں سے کیسے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ جب ٹیمارٹر سستے ہوں آپ نے بہت سارے خرید لینے ہیں اور اس کی پیوری بنا لینی ہے اور پیوری ایسے بنانی ہے کہ آپ کے فریزر میں جگہ بھی نہ گرے اور آپ کا کام بھی ہو جائے تو یہاں میں نے دو کلو ٹیمارٹر لے لیے ہیں اور ان کو میں چاپ کر لوں گی سب سے پہلے پیوری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیمارٹر کاٹنے بھی نہیں پڑتے ہیں اور اس کو بھوننے کی جنجر سے بھی ہم آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پکے پکائے ٹیمارٹر ہوتے ہیں اور بھونے ہوئے ٹیمارٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی چیز میں لاسٹ میں ایڈ کر سکتی ہیں اور کیونکہ ہم اس میں پریزرویٹر بھی ایڈ کرتے ہیں تو خراب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ سارے ٹیمارٹر کٹ چکے ہیں اب میں نے ایک بلینڈر جگ میں ڈال کے پیسوں گی اور دو حصوں میں پیسوں گی کیونکہ یہ زیادہ ہیں اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ ٹیمارٹروں میں پانی موجود ہوتا ہے اب یہاں میں نے ایک کڑھائی لی ہے اور یہ پیسٹ میں اس میں ڈال دوں گی اور جو باقی بچے ہوئے ٹیمارٹر تھے ان کا بھی پیسٹ بنا کے اس میں ڈال دوں گی چولا میرا ہائی فلیم پہ ہے اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ ہارف پریڈیوس ہو جائیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ٹیمارٹروں میں جب پل بوائل آتا ہے تو یہ اوپر کی طرف آتے ہیں تو آپ نے اس کو خیال سے ہنڈل کرنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹیمارٹروں کا پیسٹ بنائیں گے تو پتیلی کے بلکل اوپر تک آئے گا تو یہ باہر بھی گر سکتا ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اس لئے سے اس کو پکاتے رہیں گے ہم میریم پلیم پہ اور دیکھیں یہ ہارف پریڈیوس ہو چکا ہے اب اس میں ہم ہارف لیمن کا جوز ڈالیں گے لیمن ہم ایزا پریزرویٹیو ڈال رہے ہیں اس کی جگہ آپ ٹاٹری بھی ڈال سکتے ہیں ہارف ٹی سپون اس سے ہماری ٹومیٹو پیوری بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے اور یہ لمبے عرصے تک چلتی ہے بس یہ ریڈی ہے اب اسے کسی بول میں نکال کر ٹھنڈا کر لیں گے اسے سٹیپ پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاؤں آپ چاہیں تو اس کا پانی مزید ڈرائے کر سکتی ہیں اب اسے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے کیوبز کی شکل میں بھی سیف کر سکتے ہیں اسے آپ ایک مہینے تک فریج میں رکھ کر یوز کر سکتی ہیں اور چھے مہینے تک فریزر میں بھی رکھ کر یوز کر سکتی ہیں اب میں آپ کو اس کی میجمن بتا دیتی ہوں اس کا ایک ٹیبل سپون برابر ہوتا ہے ایک ٹیمارٹر کے اگر آپ کھانے میں تین ٹیمارٹر ڈالتی ہیں تو آپ تین ٹیبل سپون اس کے یوز کریں گی اسی طرح سے اگر آپ نے کیوبز ڈالنی ہے تو ایک کیوب برابر ہے ایک ٹیمارٹر کے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ